جی میں بالکل ہیڈکوائٹر زلہ کچاری قصور میں مجود ہوں یہاں پر بہت پڑا انکشاف ہوا ہے جالی سٹام پیپر اور جالی کوٹ فیس دڑلے سے فروخت اس کی جاری ہے ایک جالی سٹام فروش کو پکڑا گیا یہاں پر میرے پاس چند سٹام فروش مجود ہیں جو یہاں کے لیسنس اولڈر ہیں یہ بتائیے گا یہاں پر جالی سٹام فروش کیسے آتے ہیں اور یہ کب سے کام جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجمہ نے سٹام فروش ہاں ڈسٹرک ورڈ کسور کا جنرل سکرٹی چورک سادق میرا نام ہے یہ میرے صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں عاشق ناز صاحب بھی تو ہمیں کافی عرصے سے شکایات وصول ہو رہی تھی کہ یہاں سو اور پچاس وارے سٹام شارڈ ہیں لیکن کچیری میں جلی سٹام فروشی ہو رہی ہے وہ جلی سٹام کسی دوسرے جنرے سے لاکر یا جلی لاکر فروش کر رہے ہیں تو اس حصے میں ہم نے کافی کوشش کی پھر پچھلے ایک دو روز میں ہمیں وہ سٹام فروش بھی مل گیا اسے جلی سٹام فروش بھی ہم نے خریداری بھی کرائی ہے کوڈ فیس بھی جلی ہے اس حصے میں ہم نے ایک اپلیکیشن ڈسٹرک ڈیشنل کلیکٹر صاحبہ کو بھی اپلیکیشن بھی رسال کی ہوئی ہے ان کی بڑی میرمائیں انہوں نے اس جلی سٹام فروش کے خلاف فوری کاروائی کا حکم دیا ہم ان کے شکر گذار بھی ہیں اس کے علاوہ ہم کچھری میں جتنے بھی آؤٹسائڈر سٹام فروش ہیں وہی یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں جلی سٹام لاکر فروش کرتے ہیں اور آتا کچھری کے سٹام فروشوں کو بدرام کر رہے ہیں اس کا سارا بوجھ ہمارے آتا کچھری کے سٹام فروشوں کے اوپر پڑتا ہے تو میرے ساتھ یہ کافی دوست مارے عددار بھی ساتھ کھڑے ہیں تو اس علاوہ میں مارا انتظامیہ سے یہی اگزارش ہے کہ جتنے بھی آؤٹسائڈر سٹام فروش کچھری آتا کچھری میں بیٹھ کے جلی سٹام فروش جلی کوڈ فیز فروش کرتے ہیں ان کے سلاف سخت کاروائی کی جائے اور ان کے لسنر سے مطلق کیے جائیں اور ان کو جہاں کے سٹام فر ان کے لسنر جاری ہیں وہاں جا کر آپنا کام کریں ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ اب عاشق ناج صدر صاحب جائے نا وہ بھی اس میں بات کریں آپ نے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے ہم نے دی ہے تو اس پہ ای ڈی سی آر نے کاروائی شروع کر دی ہے کب سے آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور کیا کاروائی ہوئی ہے سر اپلیکیشن تو کافی دفعہ پہلے بھی دی ہوئی تھی اور اس پہ جب بھی جاتے تھے تو وہ مطلق افسر کہتے ہیں اچھا بھی ہم کاروائی کرتے ہیں کچھ ان کو اپنا کام کی بلڈنگ تھا جسی بیسے انہوں نے اس کو زیادہ لائٹ سا لیا زیادہ سٹراؤنڈ لیا اس لیے تو میں نے ایک دو دو دفعہ بعد میں ان کے ساتھ مسترکہ طور پر ہم گئے ہیں ایڈی سی آر صاحب کو ملے ہیں انہوں نے پھر ہمارے ساتھ میڈیا وغیرہ بیجا ہے اس کو مطلقہ بیجا ہے وہ جا کے انہوں نے ان کو جو جلی سٹامپ بیجتا تھا وہ کوٹ فی بیجتا تھا اس کو پکڑا ہے پکڑ کے ساتھ بس اس پہ کاروی کی ہے ٹھیک ہے باہر آرہا اس کو جو پسٹ بنائی جو پیچھے سے وہ سٹامپ مہجہ کرتے ہیں جو پہ کوٹ فی مہجہ کرتے ہیں وہ اس کی پچھ پچھ نہیں کر رہے ہیں تاکہ ان کے اخلاق کو کاروی نہ ہو جی بلکل اس کا مطلب ہے کہ آج سرے نو ایک نیٹورک بنایا گیا ابھی پچھت بنائی اگر ہو رہی ہے تو پیچھے کیا کون سے ہاتھ کار فرما ہے اس میں کون کون ملوث ہے بڑے پمانے پر یہ کام کیا جا رہا تھا زلہ کچھری قصور میں اسٹامپ پیپر اور کوٹ فیس اس حد تک فروخت کیا جا رہے تھے اصل سٹامپ روش ان کے پاس اسٹام نہیں تھے کوٹ فیس نہیں تھے لیکن نقل جو سٹامپ روش تھے ان کے پاس اسٹام بھی تھے اور کوٹ فیس بھی بڑے پمانے پر وہ فروخت کر رہے تھے وکیل منشی سٹامپ روش دیگر میک میں جو ہے ان سے یہ دستاویزات کے لیے لے کے جاتے تھے اور لاکھوں روپیک کمائے جا رہے ہیں اس پہ بہت بڑا نیٹورک کا انکشاف ہوا ہے تو پندرہ دن گزر چکے ہیں اپلیکیشن دی جا چکی ہے کاروائی جو ہے وہ برائے نام کی جا رہی ہے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو پکڑا گیا ہے تو یہاں پہ آہ جو آہ اصل سٹامپ روش ہیں یہاں کے متاثرین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے وزیراعلا پنجاب سے اور ڈپٹی کمیشنر قصور آسیا گل سے کے فوری طور پر کاروی کی جائے ایکشن لیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے جی